نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر مہینے میں ایک کتاب کو ہم لیتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں تو اس مہینے کی کتاب جو سیلیکٹ کی تھی وہ ہے گناہوں کو دھوڑ ڈالنے والے عامال اس کتاب کو بیس کر کے میں کچھ چیزیں آپ کو پڑھاؤں گی اپنے اس وزٹ میں اور میرے جانے کے بعد پھر اس مہینے کے لیے آپ اس کتاب کو ختم کر لیں یعنی یہ آپ کے ارزدیر مطالعہ بھی ہو اور آپ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں جیسا کہ ہر دفعہ ہوتا ہے کہ جو کتاب آپ پڑھتے ہیں اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آگے بھی پہنچاتے ہیں تو اس کتاب کا موضوع ہے گناہوں کو دھوڑ ڈالنے والے عامال سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گناہ ہوتا کیا ہے گناہ کس کو کہتے ہیں آپ کے نزدیک گناہ کی دیفینیشن کیا ہے جی آپ بتائیے ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو اس کے علاوہ کوئی اور جسے کرتے ہوئے ڈر لگے اور جی گناہ وہ ہوتا ہے جو دل میں کھٹکے گناہ کی تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے الْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَتْتَ لِعَا عَلَيْهِ النَّاسِ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے جس کو کرنے کے بعد تمہارا دل برا ہو کہ میں نے ٹھیک نہیں کیا یعنی ظاہری طور پر گناہ غلط کام کہ جسے کر کے تمہارا دل خوش نہ ہو اور دوسری چیز اگر تم چھپ کے کرو تو تمہارے اندر کا احساس کیا ہو کہ ہائے کہیں لوگوں کو پتا نہ چل جائے ظاہری طور پر ہو تو اس کی کھٹک تمہیں محسوس ہو اور چھپ کے کیا ہوا ہو تو آپ اس کے ظاہر ہونے یہ کھلنے سے ڈرنے لگے یا ڈریں یہ پتا نہیں چلنا چاہیے کسی کو ٹھیک ہے تو آپ اس ڈیفنیشن پر آدھ رکھیں گے الْإِفْمُ مَاحَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَتَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے اور جس کے کھلنے پر یا ظاہر ہونے پر تم خوف محسوس کرو تمہیں ڈر لگے کہ یہ بات اوروں کو پتا نہ چلے اور ظاہری طور پر ہر وہ کام گناہ میں شامل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو جو پسند نہ ہو اور ہر وہ کام جو معروف طریقے سے ہٹا ہوا ہو وہ بھی ناپسندیدہ کاموں میں آتا ہے اب اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے گناہوں کے اسباب کیا ہوتے ہیں گناہ کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے آپ دیکھئے کہ آپ اپنے نوٹس کس طرح لیں گے سب سے پہلے تو پہلا سوال لکھیں گے کہ گناہ کیا ہے ساری کہانی لکھنے کی ضرورت نہیں گناہ کیا ہے گناہ کی ریفنیشن لکھ دیں گے تین باتیں اس میں آئیں ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا ہے پھر اسی طرح ہر وہ چیز جو دل میں کھٹکے اور ڈر لگے کہ کسی کو پتا نہ چلے سپاکے کی جائے اور پھر یہ کہ جو چیزیں معروف کے خلاف جا رہی ہوں اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے کہ گناہ کیوں کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ سوچئے میں آپ کے ساتھ جو بھی سیشن لیتی ہوں وہ کوئی لیکچر نہیں ہوتا کہ میں آپ کو آکے ایک زوردار تقریر کر کے چلی جاؤں یہ سوچنے کی ایک دعوت ہوتی ہے آپ سوچیں اللہ نے آپ سب کو اخل دی آپ سب ایک امتحان میں دنیا میں آنے کے بعد اور اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے آپ سب کو باشعور ہونے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے شعور کو جگانے کا ایک دریقہ ہوتا ہے یہ لیکچرز یا یہ کلاسز تو سوال کیا ہے کہ گناہ کیوں ہوتے ہیں گناہ کیوں کیے جاتے ہیں گناہ کا سبب کیا ہوتا ہے بہت بڑا سبب خواہش نفس ٹھیک ہے اور لاعلمی لاعلمی کے وجہ سے غلط کام ہوتے ہیں اور دنیا سے محبت اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بعض گناہ کس لیے ہوتے ہیں ہم لوگوں کو خوش کرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور بے حصی اور غفلت اور دیکھیں امال دولت کی حرص جو ہے وہ حب دنیا میں آگئی لہذا کوئی ایسی چیز نہ بتائیے سب سن رہے ہیں نا غور سے کوئی ایسی چیز نہ بتائیے جو اب حب دنیا کے اندر آتی ہے اس سے ہٹ کر کوئی چیز بتائیے اور آخرت کی جزا سزا پر پوری طرح یقین نہ ہونا اور تکبر حب ذات آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ایک جامع لفظ پھر اس میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گے یعنی ذاتی منفط اور ذاتی مفاد اور ذاتی فائدے حب ذات میں آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کا کمزور ہونا اور بری صحبت یہ ایک بہت بڑا سبب ہے کیونکہ انسان جس محول میں ہوتا ہے تو بعض وقت نہ جاتے ہیں وہی کام کرنا شکر کر دیتا ہے حالانکہ اس کے اپنی مرضی نہیں ہوتی تو بری صحبت ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے یہ وجہ ہوتی ہے اور شیطان کے وسوسوں کا شکار ہونا یہ شیطان کے بہکاوے میں آ جانا اور اللہ کی رحموں سے مایوس ہونا یعنی مایوسی انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے اور محول اور معاشرے کا خوف اور انسانی تعلقات کی خرابی یعنی غلطکار لوگوں کے پھر انسانوں سے بھی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں بہرحال بنیادی اسباب آپ کے سامنے آگئے ہیں زبیدہ آپ ان سب اسباب کو دوبارہ دھوہرائیں اور چیک کریں لسٹ کیا آپ سب نے ان سارے اسباب کو صحیح طور پر لکھ لیا ہے گناہوں کے جو اسباب بتائے گے ان میں خواہش نفس کی پیروی لاعلمی دنیا سے محبت لوگوں کو خوش کرنے کے لیے غلط کام کرنا بے حیثی یا غفلت آخرت پر یقین نہ ہونا خب ذات اللہ سے کمزور تعلق شیطان کا بہکاوہ بری صحبت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ماجوس ہونا ارادے کی کمزوری بھی لکھ لیں حضرت آدم علیہ السلام سے جب بھول ہوئی تھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں لم نجد لہو عزمہ کہ ارادے کی کمزوری ہو گئی تھی اس میں عزم کی کمی ہو گئی تھی کیونکہ جب ہم بعض وقت ایک غلط کام نہیں کرنا جاتے لیکن کیا ہوتا ہے ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو ارادے کی کمزوری اس میں شامل ہو جاتی ہے اب آپ دیکھئے کہ کتنے سارے اسباب ہیں ان سب اسباب پر ایک نظر ڈالیے جب بھی ہم نے غلط کام کیا تو کیا انہی میں سے کوئی ایک سبب نہیں تھا بعض وقت لاعلمی تھی بعض وقت غفلت بے حصی بعض وقت انا پرستی احب زاد بعض وقت ارادے کی کمزوری یہ ساری چیزیں ہیں نا ہم سب کے ساتھ شیطان بھی ہے عدب و مبین کھلا دشمن ہے بعض وقت محول اور صحبت یہ ساری چیزیں ہم سے غلط کام کراتے ہیں آپ یوں سمجھیں کہ ہم کھڑے ہیں نا imagine کریں اپنے آپ کو اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو ایک تیر کی شکل دیں یہ سارے تیر آپ کی طرف آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنے خطرات میں گھرے ہوئے ہیں کتنی چارہ طرف سے جلغار ہیں اندر سے بھی اور باہر سے بھی ہے یا نہیں پھر بھی اگر ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ نہیں میں تو کوئی غلطی کرتی نہیں یہ میرا تو کوئی قصور ہے میں تو بہت باک باز بی بی ہوں کوئی کہہ سکتا ہے ہم میں سے کون کہتا ہے کون سمجھتا ہے کون اس بھول کا شکار ہے کون اس غلط فہمی میں ہے اگر وہ کوئی ہے اس غلط فہمی میں جو یہ سمجھتا ہو کہ میرے میں قصور کوئی نہیں ہے اور میں نے گناہ نہیں کبھی کیا یا میری غلطی کوئی نہیں تو وہ کتنے بڑے دھوکے میں ہیں کہ نہیں ہے نا دھوکے میں کیا واقعی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں کیا واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں کیا واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ دھول جائیں ہم صاف ہو جائیں کیونکہ جب تک آپ اعتراف نہیں کریں گے کہ ہم سے غلطی ہوتی ہے جب تک آپ اعتراف نہ کریں کہ ہم میں غلطیاں ہیں اس وقت تک یہ پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں کہ آہیں گناہوں کو دھونے والے کام کرتے ہیں کیونکہ ان کو تو آپ سیریسلی لیں گے بھی نہیں پھر یہ تو علاج بتایا جائے گا نا آپ کو یہ جو کچھ میں آپ کو پڑھانے جاری ہو اس کتاب میں سے یہ دراصل کیا ہے علاج ہے تو علاج کس کا ہوتا ہے جو سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ وہ خطرات میں ہے بیماریوں کی زد میں ہے اور پھر کچھ کچھ بیماریوں اس پر اٹیک بھی کی ہوئی ہیں اور وہ ان کا شکار بھی ہو چکا ہے تو اب ضرورت کس بات کی ہے کہ وہ ان سے باہر نکلے اگر باہر نہ نکلے تو گناہوں کے بوجھ وزر اور اوزار یہ بوجھ ہمارے لئے نقصان دے ہیں کیا نقصان ہے اگر ہمارے اوپر گناہ لدے رہے ہیں کیا نقصان ہے آپ کہیں گے مجھ تو کچھ ملی ہوتا میں تو اچھے بلی کھاپی رہی ہوں بھاگ دوڑ کر رہی ہوں دنیا میں سب کچھ کر رہی ہوں مجھے کیا فکر ہے کوئی مشکل کیا ہوگا چلی گناہوں کے نقصان دے ہوتا ہے جب گناہ ہم اپنے اوپر لادے رکھتے ہیں اور بعض اوقات لدے میں اور ہم کو پتا بھی نہیں کہ ہم گندے ہیں مہلے ہیں احساس بھی نہ ہو آخرت خراب ہوگی اور کیا ہوگا ایک گناہ سے اور گناہ نکلے گا اگر کچھ گناہوں کی ہم نے جڑے نہ کٹی ختم نہ کیے تو وہ اور گناہوں کا سبب بن جائیں گے اور کیا نقصان ہوتا ہے گناہ کا احساس گناہ یا احساس زیاں بھی مٹ جائے گا اللہ سے دور ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے دل سیاں ہو جاتا ہے اور نیکی کرنے کی جو خواہش ہوتی ہے یا ایک شوق ہوتا ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے اور ضمیر پر بوجھ پڑ جاتا ہے اور ضمیر کا بوجھ انسان کو لے ڈوبتا ہے انسان کے لیے اداسی پریشانی ڈپریشن خوف اگر ہم گناہوں سے باہر نہیں نکلیں گے تو یہ سارا کچھ جمع ہو کے ہمارے اوپر کیا بن جائے گا بوجھ ڈال دے گا اور اس بوجھ کے تلے درد کے ہم ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے مایوسی اور غم کا اور خوف کا شکار ہو جائیں گے اور وہ سب کچھ مل جل کے ہماری شخصیت کو تباہ و برباد کر دے گا دنیا میں بھی نقصان دے ہیں یعنی گناہ صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی انسان کے لیے ہلاکت خیز ہیں اور دنیا میں کیا نقصان ہوتا ہے گناہوں سے انسان کو دنیا میں بھی پکڑ ہو سکتی ہے اور بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا دنیا میں ملنے لگ جاتی ہے انسان کو اور اس کے علاوہ انسان کا رزق بھی بعض وقت کم ہو جاتا ہے انسان کو ایک نعمت ملنے والی ہوتی ہے لیکن اتنے میں انسان کو ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے کہ وہ خیر آتے آتے اس سے رک جاتی ہے دنیا میں بھی خیر کے دروازے اس پر بند ہونے لگتے ہیں جب ہم غلط کرتے ہیں تو ہم معاشرے میں ایک غلطی کو رواج دیتے ہیں دوسرے لوگ ہمیں دے کے غلطی کرتے ہیں تو ان کے گناہوں کا بوجھ بھی ہم پر پڑھنے لگتا ہے ان کے ذمہ دار بھی ہم قرار دیے جائیں گے آثار میں شمار ہونے لگتے ہیں وہ سب نیکیوں میں دل نہیں لگتا نیک کام کرنے کو دل نہیں چاہتا پھر نیکی بوجھن لگنے لگتی مایوسی آنے لگتی انسان سوچتا ہے میں نے اتنا غلط کیا ہوا ہے تو اب مزید مجھے کیا فائدہ اچھے کام کرنے کا بعض وقت انسان کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ تو اس سے ناراض ہوتے ہی ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے انسان بعض وقت انسان انسانوں کے نزدیک بھی قابل نفرت بن جاتا ہے بعض گناہ ہماری نیکیوں کو کھا جاتے ہیں جیسے حسد ہے جیسے غیبت ہے انسان نیک لوگوں سے بھی بھاگنے لگتا ہے پھر نیکی کی مجلس سے بھاگنے لگتا ہے نیک لوگوں سے آنکھیں نہیں ملا سکتا انسان یعنی اچھے لوگوں سے پھر وہ نگاہیں نہیں ملا سکتا اس کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے شیطان ایسے لوگوں پہ مزید قابو پا لیتا ہے کیونکہ اللہ کے دوستوں پہ شیطان بھی قابو نہیں پا سکتا بعض گناہوں کے جب انسان گناہ سمجھتا نہیں تو پھر توبہ بھی نہیں کر سکتا انسان کے چہرے کا نور بھی چلا جاتا ہے چہرے کی رونہ ختم ہو جاتی ہے بعض اوقات انسان کو اپنے آپ سے بھی خوف آنے لگتا ہے قیامت کے دن یہی آزاہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے جن کے ساتھ ہم نے غلط کام کیا ہوگا وہ لوگ بھی ہمارے خلاف بولیں گے جن کی مجلس میں جن کے ساتھ مل کے ہم نے غلط کام کیا ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ہمارا اعتماد نہیں رہتا اگر گناہ میں انسان دوسرے لوگوں کو ساتھ شریک کرے بعض اوقات مایوسی کو پہنچ کے انسان خودکشی تک بھی پہنچ جاتا ہے جب اس سے کوئی غلط کام ہوتا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو لوگ قتل کرتے ہیں تو قتل کر کے سب کو بعد میں خود کو بھی گواند لیتے ہیں ٹھیک ہے بعض اوقات دلوں پہ مہر بھی لگ جاتی دل بیمار ہو جاتے ہیں فی قلوبہم مردن فزادہم اللہ مردہ چلیے اب اس بات کو دہرا لیتے ہیں کہ آپ نے کیا لکھا اور پھر آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ نے جو نوٹس بنائے ہیں وہ آپ نے صحیح بنائے ہیں یا کوئی چیز چھوڑ دیا آپ نے ہمارے اوپر گناہ لدے رہے ہیں تو ہمارا کیا نقصان ہے آخرت خراب ہوتی ہے ایک گناہ سے دوسرا گناہ نکلتا ہے قیامت کے دن ہمارے خلاف ہمارے آزاد جن سے گناہ سرزد ہوئے وہ گواہی دیں گے احساس سے گناہ مٹ جاتا ہے جس کے نتیجے میں انسان مزید خرابیوں کا شکار ہو جاتا ہے زمیر پر بوچ پڑتا ہے اس کے نتیجے میں اداسی پریشانی غم ڈپریشن بڑھتا ہے مایوسی اور خوف کا شکار ہو جاتا ہے اسی طرح اعتماد ختم ہو جاتا ہے دنیا میں بھی پکڑ ہو سکتی ہے مثلاً رز کم ہو جاتا ہے دوسرے لوگ ہم کو دیکھ کر غلطی کرتے ہیں تو ان کے گناہ بھی ہمارے آثار میں شامل ہو جاتے ہیں نیکیوں میں دل نہیں لگتا عمر کم ہوتی ہے بعض گناہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں جیسے حسد وغیرہ نیکی کی مجلس سے بھاگنے لگتا ہے انسان شیطان ایسے افراد پر مزید غلبہ حاصل کر لیتا ہے بعض وقت انسان گناہ کو گناہ نہ سمجھنے پر توبہ بھی نہیں کرتا چہرے کا نور چلا جاتا ہے اپنے آپ سے خوف آنے لگتا ہے بڑے گناہوں کے نتیجے میں بعض وقت خودکشی کی نوبت آ جاتی ہے دل بیمار ہو جاتا ہے اس پر مہر لگ جاتی ہے اور جو سب سے پہلے بات ہوئی تھی وہی سب سے آخر میں پھر دہراؤں گی کہ انسان کی آخرت سخت خطرے میں ہوتی ہے اور پھر وہاں تو پلٹنے کا بھی موقع نہیں گناہ دھونے کا بھی موقع نہیں تو ضروری ہے کہ ہم دنیا میں ہی اپنی غلطیوں کو پہلے پہچھانے پھر اطراف کریں پھر توبہ کریں پھر اصلاح کریں ٹھیک ہے کیا کیا کریں پہچھانے کہاں کہاں غلط ہیں ہم ان کو مانیں یعنی اطراف کریں پھر کیا کریں توبہ کریں اور پھر اصلاح کر لیں سب سے پہلا کام سب سے مشکل ہے غلطیوں کی پہچھان اور پھر اطراف انتہائی مشکل کام ہے انسان کو اپنی غلطیاں کیوں نہیں نظر آتی انسان ہمیشہ دوسروں میں غلطیاں ڈھونڈتا رہتا ہے انسان ہمیشہ دوسروں کو بلیم کرتا تم نے میرے ساتھ یہ غلط کیا جی غلطیوں کی پہچھان کرنا تو غلطی ہے اور اس کو ماننا اور خصوصاً اپنی غلطی کو ماننا یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے عموماً جب کوئی شخص ہمیں ہماری غلطی کا احساس دلائے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں ہم اس سے تعلق ہی کاٹ لیتے ہیں پھر اطراف نہیں کرتے تو جب یہ پہلے عمل ہوتا ہی نہیں تو توبہ کہاں کی اور پھر اصلاح کہاں کی اس طرح ہم گناہ کے بوئی تلے لدے بھی رہتے ہیں مزید ڈٹائی کا شکار ہوتے ہیں اور عذرِ گناہ بدتر از گناہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں عذرِ گناہ بدتر از گناہ کلاریفیکیشنز دینے لگتے ہیں صفائیاں پیش کرنے لگتے ہیں یعنی عموماً کیا رویہ ہوتا ہے جب ہمیں اپنی غلطی خود نظر نہیں آتی اچھا مین ہیڈنگ اس کی ڈال لیجئے ہم توبہ کیوں نہیں کرتے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطی ہی نظر نہیں آتی توبہ کس پہ کرنی اور اگر جو یہ کرتے بھی ہیں نا ہم توبہ تو یہ محض کیسی توبہ ہوتی ہے بس ایسے ہی زبانی گردان ہوتی ہے توبہ کی یا اللہ میری توبہ کس پہ توبہ کبھی سوچا کس گناہ پہ توبہ پتہ نہیں ہوتا بس توبہ اس لیے کہ کہا کہ توبہ کرو تو ہم توبہ کر رہے ہیں یہ تھوڑی توبہ ہوتی ہے تو سب سے پہلی چیز کیا ہے غلطی نظر ہی نہیں آتی میرے سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطی نظر کیوں نہیں آتی وہی بات حب زات اپنی ذات سے محبت ہوتی ہم تعویلیں پیش کر لیتے ہیں عذر تلاش کر لیتے ہیں لاعلمی بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی لیکن اس سے بڑی وجہ کیا ہے بعض وقت ہمیں علم بھی ہوتا ہے کہ یہ غلط کام ہے لیکن اپنے لیے ہم تعویلیں رکھتے ہیں اور عذر پیش کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالی جب بندوں کو ان کی غلطیاں بتائیں گے اور بندے وہاں بھی یہی شروع کریں گے تو اللہ تعالی فرمائیں گے لا تعاتذرولیوم مت معذرتیں کرو معذرت کیا ہوتی ہے اوہ سوری ہمیں نہیں پتا تھا ایڈیڈنٹ نو ایڈیڈنٹ ہیڈنٹ ہیڈن اس وقت کنفیس کرنا اپنی غلطی کو ماننا ایک نالج کرنا فائدہ ہی کچھ نہیں کیونکہ دنیا میں ہم نے یہ کیا ہی نہیں عام طور پر آپ دیکھیں کہ ہمیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی اگر کوئی ہمیں ہماری غلطی بتائے ہم سننا نہیں چاہتے بس بس چھپرو یہ آئیے کہ فوراً عذر بہانے فوراً صفائیہ فوراً کلاریفیکش فوراً دوسرے پہیل غار نہیں نہیں یہ اس کا قصور ہے وہ جھوٹ بولتا ہے وہ غلط کرتا ہے میں نے یہ کیا ہی نہیں اپنے آپ کو صحیح سمجھنا اپنے خیال کے مطابق اور اصل کانٹیکس میں چیز کو رکھ کے نہ دیکھنا اپنی ہی دنیا میں رہنا اور اپنے ہی سوچوں اور اپنے ہی خیالات سے اپنے آپ کو صحیح سمجھنا تعویلیں پیش کرنا عذر بہانے کرنا اس کا سبب ہی ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں خوش فہمی کا شکار رہنا کہ ہم بہت اچھے ہیں ہم سے تو غلطی ہوئی نہیں سکتی اور لوگوں کی تعریفوں سے اور زیادہ بگڑ جانا دوسروں پر الزام تراشی کرتے ہیں دوسروں پر فورن ڈالتے ہیں دوسروں کو بلیم کرتے ہیں اپنا ایک الگ میزان بنایا ہے ہم نے اپنے آپ کو اپنے میزان پر پرکتے ہیں وہی عذر بہانے کے دوسرے کر رہے ہیں تو ہم نے کر لیا کیا ہوا سب تو یہی کر رہے ہیں دوسروں کی غلطیوں کو تو عذر بنا لینا یہ دوسروں کی غلطیوں کا سہارا لے لینا کہ وہ کر رہے ہیں تو ہم نے کر لیا پھر کیا ہوا ہم بھی کر لیتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ جب ہم غلطی مانتے نہیں اصلاح کیسے ہوگی سب سے پہلے تو پھر ہمیں اپنی اس بات کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی غلطی کو دیکھنا شروع کر دیں اور اس کے لیے آپ کو اللہ سے دعا مانگنی چاہئے کیا دعا مانگیں گے اللہ میری غلطیاں لوگوں کو نہیں مجھے دکھا میری غلطیاں مجھے دکھا مجھے ان کا احساس دلا اور مجھے ان کو ایکسپٹ کرنے کی اور ان کو مان لینے کی توفیق دے اور پھر میں ان کی اصلاح کر سکوں اور یاد رکھئے کہ معاشرے کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک ہم اپنی ذات کی اصلاح نہیں کرتے کیونکہ اگر ہم خود لتھڑے ہوئے ہیں تو ہم دوسروں کی صفائی کا کیا پروگرام بنا رہے ہیں اگر ہمارا اپنا گھر گندہ ہے تو گلی بزار کیسے صاف ہوں گی کہ نہیں مسئلہ نے ایک شخص خود گندے کپڑے پہن کے سٹیج پہ آ کھڑا اور کہے لوگوں میں آج آپ کو صفائی پہ درس دینے لگاؤں آپ سب نہاد ہو کے آیا کرو کتنے لوگ اس کا سبق سنیں گے ہماری تبلیغ کیوں نہیں محصر ہوتی اس لیے کہ جو کام ہم دوسروں کو کہتے ہیں وہ خود نہیں کرتے وہ اپنے لیے سمجھ دیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے یہ اوروں کے لیے ہے یا تو پھر ہمارے اندر اتنی بے حصی ہے کہ ہمیں کوئی فکر ہی نہیں کہ کل قیامت آنی ہے کوئی پوچھ ہونی ہے کوئی پکڑائی ہونی ہے نہیں ہے نا اگر پتا چل رہا ہے کہ اس پہ پکڑ ہے اس پہ پوچھ ہے اس پہ سزا ہے پھر دیکھیں کیسے باز آتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں اس پہ کوئی نہیں ہے اور چیزوں پہ ہوگی اور میری تو ویسے بھی نہیں ہونی میں تو بری زمہ ہوں ان سب چیزوں سے ان سے اوپر میں تو اللہ کا بہت لادنا ہوں جسے یہود کہتے تھے نا نَحْنُوَ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُ ہماری کوئی پکڑ نہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں ہم اللہ کے بڑے پیار ہیں ایسی سی تعبیل شیطان کرواتا ہے کہ انسان اپنی غلطی مانتا ہی نہیں حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْعِثْمِ فَقَالَ الْبِرُ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْعِثْمُ مَاحَاكَ فِي صَدْرِكَ وَقَرِحْتَ أَنْ يَتَّلِ عَلَيْهِ النَّاسُ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا الْبِرُ حُسْنُ الْخُلُقِ اور گناہ وہ ہے جو ترے سینے میں کھٹک جائے اور تو نہ پسند کرے اس بات کو کہ لوگوں کو اس کا پتا چل جائے گا اب یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ بعض اوقات ہم گناہ کرتے ہیں تو اس سے ہمارے اندر سے نیکی کی توفیق ختم ہو جاتی نیکی کی حمت ہی نہیں رہتی اس کی دلیل کیا ہے بنی اسرائیل کا ایک تعلوت نامی بادشاہ کافر قوم امالقہ سے جہاد کے لیے نکلا اس کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل کا ایک بڑا لشکر تھا سفر کی توالت نے تھکا دیا پیاس بھی ستانے لگی راستے میں ایک نہر پڑتی تھی تعلوت نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِ وَمِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَتْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي ترجماتہ سب کو اب تو آپ لوگوں کو بھی آتا ہوگئے کتین پارے ہوگئے ہیں اب کیا ہے کہ اس نہر سے اللہ تعالیٰ نے ایک چلو پانی پینے کی اجازت تھی مٹھی بھر آپ کو پتہ کہ لیٹسٹ ایک ڈائیٹ آئی ہے کسی نے کل پر سمجھ سے ذکر کیا کہ جو چیز بھی کھائے انسان وہ اپنی مٹھی بھر کھائے بس یعنی اگر آپ دوپیر کے کھانے میں بیٹھے ہیں چاول کھا رہے ہیں تو مٹھی بھر چاول ہو مٹھی بھر سیلڈ ہو یعنی ایک مٹھی میں جو کچھ آتا ہے تو اگر آپ وہ لیں گے تو آپ بیمار نہیں پڑیں گے کچھ بھی کھا لیں پھر ابھی میں نے یہ آیت پڑھی ہے تو مجھے حیرانی ہوئی ہے کہ یہ مٹھی بھر کا کانسپٹ کہاں سے آیا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ نے کتنی اجازت دی کہ بس ایک چلو پانی پی سکتے اور زیادہ نہیں پی سکتے اب اتنی سخت پیاس لگی اور ایک چلو پانی پیا جائے اب کیا ہوا بہت سارے لوگوں نے جب اس نہر پہ پہنچے تو کیا کیا خوب پیٹ بھر کے پانی پیا سوائے چند آدمیوں کے باقی سب اکثریت کیا تھی انہوں نے خوب پیٹ بھر کے پانی پیا اور اللہ کی نافرمانی کی اس گناہ کا نتیجہ کیا ہوا فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَا وَالَّذِينَ عَامَنُوا مَعَوْا قَالُوا لَا تَا قَتَلَنَّ الْيَعُمَا بِجَالُوتَ وَجُنُودِ کہلنے کہ آج تو ہم جالوت کے لشکر سے بلکل مقابلہ نہیں کر سکتے ہم میں حمت ہی نہیں ہم تھک گئے ہیں آج ہم نہیں کر سکتے پھر لڑیں گی کبھی حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ خود کہہ کے لائے تھے کہ ہم بادشاہ مقرر کریں کہ ہم دشمنوں سے لڑکے اپنے علاقے کو واپس لیں اور اللہ تعالیٰ نے تعلوت کو ان کے لئے بادشاہ مقرر کیا پھر جب وہ تعلوت کے ساتھ مل کے جنگ کرنے کے لئے گئے رستے میں اللہ تعالیٰ نے ازمائش میں مبتلا کر دیا اتنی بڑی نہ ہے تھنڈا پانی اور سخت پیاس اور کہا نہیں بس ایک چلو پانی پیلو اور آگے چلو چلو نہیں ہم پی سکتے ہم سے زیادہ پیئیں گے اب جنہوں نے بھی زیادہ پیا تو کیا ہوا وہ بیٹھ گئے وہ اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو گئے اور اس جہاد میں کون حصہ لے سکے جنہوں نے بس طرف چلو پر پانی پیا تھا حالانکہ پانی حلال چیز ہے تو اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی خاص موقع پر کسی ڈسپلن کو قائم کرنے کے لئے اگر کوئی امیر لشکر یا کسی خاص طریقے سے کوئی پابندی اپنے مثلا آپ سٹوڈنٹس کے اوپر کئی پابندی آئیت کر دی جاتے ہیں کہ کلاس میں نہیں کھائیں یا اور اسی قسم کی حالانکہ کھانا کیا حلال ہے آپ کے پاس تو وہ کیوں روکا جاتا ہے کسی خاص بڑا سے تو ان کو بھی روکا جاتا ہے کہ پھر لڑ نہیں سکیں گے تو ہوا وہی ان سے نیکی کی توفیق چھن گئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے جب ہمیں یہ آیت پڑھتے ہیں تم کس کے لئے پڑھتے ہیں اپنے لئے پڑھی کبھی کہ یہ حویر ہماری سرکشی ہے تو ہمیں بھی یہ سزا ہو سکتی کس کے لئے پڑھتے ہیں یہ کبھی اس کو آپ ریلیٹ کیا اپنے ساتھ نیور میں کہتے ہیں نہیں یہ اوروں کے لئے ہم تو سرکش نہیں اور اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا اپنی خواہش پر کنٹرول کر لیا تو اصل کیا ہے خواہش نفس پر کنٹرول کرنا کیونکہ نفس ہی سارے شرکہ ممبا ہے وہی سے ساری خرابیاں ہوتی فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى لیکن اپنے نفس کو مارنا اور اپنی غلطی کو ماننا اور خود کو قصوروار کہنا اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن جب ان کی ذات پر کوئی زد پڑتی ہے تو سارے دعوے زمین بوس ہو جاتے ہیں جب بھی ہمارے نفس پر کوئی زد پڑتی ہے نفس پر زد کیا ہوتی ہے مثلا کسی نے آپ کو کہا کہ آپ غلط ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں غلط کام کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے نفس پر زد پڑتی ہے مجھے کو غلط کہہ رہے ہو کتنے لوگ ہیں جو یہ سن کر کے انہیں کوئی کہے کہ تم غلط ہو اور پھر وہ اس کو برداشت کر جائیں اور پھر بھی وہ اسی درجے کی اس شخص کی قدردانی کریں جو اس سے پہلے کرتے تھے تو سب سے بڑی مشکل خود ہمارا اپنا نفس ہے یعنی جب کوئی چیز ہماری ذات کے خلاف جاتی ہے اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے اپنی ذات کے معاملے میں ہم انتہائی سینسٹیو ہیں دوسروں کے معاملے میں انتہائی بے حص ہیں دوسروں پہ کیا گزرتی ہے دوسروں کو کیا ہوتا ہے کیا نہیں اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں سب سے زیادہ مشکل چیز کیا لگتی ہے کہ کوئی ہم پہ تنقید کرے کوئی ہمیں یہ کہے یہ تمہاری غلطی ہے تم غلطی سے باز آجو یہ نہیں ہم مان سکتے ہم فوراں برہم ہو جاتے ہیں نراز ہو جاتے ہیں غصہ کر لیتے ہیں اس شخص سے بدگمان ہو جاتے ہیں اس شخص سے تعلق ہی کاٹ لیتے ہیں اس سے نظریں نہیں ملاتے ہیں اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں جو کبھی بھول کے یہ کہہ باتے کہ تم نے غلطی کی حالکہ میں سمجھتی ہوں ہمارا سب سے بڑا خیرخواہ وہ ہے جو اپنے تعلق کو دعو پہ لگا کے ہمیں بتا رہا ہے کہ تم غلط ہو دواء کڑوی ہوتی ہے نا لیکن دواء کے بغیر تو پھر بیماری کی اصلاح نہیں ہوتی انجیکشن اپوریشن سب مشکل ہوتا ہے مثلا آپ کے دانت میں درد ہے دانت اندر سے کھایا ہے وہاں ڈاکٹر کہتا ہے نکلوا دو تم سارے نکلوانے میں درد تو ہوگی کہ نہیں لیکن وہ کس لیے چاہتا ہے اس کو آپ کا دانت لے کے کہیں بیچنا کہ وہ چاہتا ہے آپ کے موہ سے نکل ہے اور اس کے خزانے میں چلے گیا یہ تو نہیں وہ تو آپ کے فائدہ کے لیے آپ کو بتا رہا ہے اور آپ کو پھر اس تکلیف سے گزرنا اور اگر آپ نہیں گزرتے تو لے کے بیٹھ رہیں دانت کا درد اسی طرح گناہ جو ہے وہ ہمارے لیے دانت درد سے بھی زیادہ تکلیف دے چیز ہے اور اگر کوئی ہمیں مشرق دیتا ہے کہ چھوڑ دو اپنی زندگی سے عادت نکال دو تو ہم اس شخص سے خفا ہو کہ اس سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیں تو نفسان کس کا ہے اب لے دیکھو گا کہ عام طور پر لوگ محبت کے بڑے دعوے کرتے ہیں ہمیں آپ سے بہت محبت ہے ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں ایسے سب چاہنے والوں کا صرف ایک ٹیسٹ لے لیں صرف ایک ٹیسٹ کیا بھلا اپنا ایمان مکمل کرنے کے لیے کی صرف ایک حدیث پر عمل کر کے دکھائیں مجھے کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور جس نے اللہ کے لیے بغض کیا اور جس نے اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا اور جس نے اللہ کے لیے کسی سے کچھ روک لیا اس نے اپنا ایمان مکمل کیا پھر آپ اس کے بعد بتائیں کہ آپ کو چانے والے کتنے باقی رہے ایمان کی تکمیل کو آسان کام نہیں ہے ایمان کی حفاظت کو آسان کام نہیں ہے آپ اکثر دیکھیں گے دوسرے لوگ آپ سے صرف اس وقت تک محبت کرتے ہیں جب آپ ان کے اچھے اور برے اور سچے اور جھوٹے اور غلط اور صحیح سب کو صحیح کہیں جس دن آپ نے کہہ دیا کہ آپ کی غلطی ہے اس دن غائب ہو جائیں گے سب محبت کے دعوے جھوٹے ہو جائیں گے آزما کے دیکھیں تو جس نے اللہ کے لیے لوگوں کو ناراض کیا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا اور جس نے لوگوں کی خاطر اللہ کو ناراض کر لیا پھر وہ اللہ تیر احمد سے باہر نکل گیا اللہ نے اس کو لوگوں کے حوالے کر دیا پھر لوگ چاہیں تو اس کو زلیل و خار کریں جیسے چاہیں اس سے معاملہ کریں آپ دیکھیں کہ غلطیاں صرف انبیاء علیہ السلام سے نہیں ہوتی وہ معصوم ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیئے لیکن اس کے باوجود آپ کا طریقہ کار کیا تھا حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز میں اتنا لمبا قیام کرنے لگے کہ آپ کے پاؤں سوج گئے آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیئے ہیں پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اور کیا ہم اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کبھی کوئی نفل پڑتے ہیں کبھی کوئی لمبا قیام کرتے ہیں کبھی کوئی نیکی کا کام جم کے کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں شکر گزار ہونا تو اگلا مرحلہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقِلِلُمْ مِنِ عَبَادِيَ الشَّكُورِ میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں اکثر لوگ تو شکر ہی کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے سب کچھ پاکے بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا وَائِ مِنگ پکارتے رہتے ہیں کہ مجھ پہ یہ مشکل کیوں آئی اور میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو انسان اس وقت تک شکر گزار نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر حال میں اللہ سے راضی نہ ہوں اور شکر گزاری کا مرحلہ تو اس وقت آگا جب ہم پہلے اپنے گناہوں کا اطراف کر لیں گے اور معافی مانگیں گے ایک حدیث سناؤں گی حدیث شفاعت حدیث شفاعت میں آتا ہے کہ قیامت کی حشر خیز گرمی میں جب کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں ہر کسی کو اپنی جان کی فکر ہوگی تکلیف سے بے قابو ہو کر لوگ آپس میں کہیں گے دیکھو کیسا سخت وقت آ پہنچا ہے کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جو تمہارے رب کے حضور سفارش کر سکے شنانچہ ایک دوسرے سے مشورے کے بعد وہ کہیں گے کہ تمہیں حضرت آدم کے پاس جانا چاہیے علیہ السلام لوگ حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ ابو البشر ہیں ابو البشر کا کیا معنی ہے انسانوں کے باپ ہمیں کیا کہا جاتا ہے بنی آدم آدم کے بچے اور ان کو کیا کہا جاتا ہے ابو البشر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اپنی روپوں کی فرشنوں کا حکم دیا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا آج اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیں یہ کب ہوگا قیامت کے دن کیوں ہوگا اصل بات یہ ہے کہ حساب کتاب قائم نہیں ہو رہا ہوگا سب لوگ اٹھ کے کھڑے ہوں گے اور حساب کتاب نہیں شروع ہوگا لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یا اللہ حساب کتاب شروع ہو تاکہ ہم ٹکانے لگیں کیسا دن ہوگا وہ کتنا مشکل ہو کتنا کٹھن دن ہوگا ابھی اسی لئے میں دوبارہ پوچھ رہی ہوں کہ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کتنی توجہ سے سن رہے ہیں قیامت کی ہشرخیز گرمی میں جب کسی کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا ہر کسی کو اپنی جان کی فکر ہوگی تکلیف سے بے کابو ہو کر لوگ آپس میں کہیں گے دیکھو کیسا سخت وقت آ گیا کوئی ایسا عدوی تلاش کرو جو رب کے حضور سفارش کرے کہ حساب قائم ہو انہی لفظ یہاں نہیں لکھے ہوئے لیکن مراد اس سے یہی ہے تو وہ آکے حضرت آدم سے کہیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس مسئیبت میں مبتلا ہیں کس حال کو پہنچ چکے ہیں حضرت آدم فرمائیں گے آج میرا رب اتنے غصے میں ہے نہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں آیا اور نہ اس کے بعد کبھی آئے گا مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا تھا لیکن میں نافرمانی کر بیٹھا جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ میں نہیں کہہ سکتا میں تو اس غلطی پہ شرمندہ ہوں حالانکہ اس غلطی کا کیا ہوا تھا ماف کر دیا تھا لیکن چونکہ وہ سامنے تو ہوگی نا یاد تو ہوگی ہم اتنے ندر ہو کے غلطیاں پہ غلطیاں کیے چلے جاتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو کونسا کسی نے پوچھنا ہے کونسا کسی کو حساب دینا ہے منع کیا تو کیا ہوا پھر توبہ کر لیں گے وہ کہیں گے نو علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ لوگ حضرت نو علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ارز کریں گے اے نو آپ اہلے زمین کی طرف سے سب سے پہلے رسول تھے حضرت آدم تو آسمان سے آئے تھے نا تو اہلے زمین کی طرف سے آپ پہلے رسول تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر گزار بندہ کہا ہے عبدن شکورہ سورة بن اسرائیل میں آپ نے پڑھا ہوگا اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے حضرت نو علیہ السلام کہیں گے آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں آیا نہ اس کے بعد کبھی اتنے غصے میں آئے گا میں نے اپنی قوم کے لئے بد دعا کی تھی اس لئے آج تو مجھے بس اپنی جان کی فکر ہے تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ شنانچہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ کے نبی اور اس کے خلیل ہیں اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس حال کو پہنچ چکے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اس قدر غصے میں نہیں آیا اور نہ اس کے بعد آئے گا میں نے تین جھوٹ بولے تھے جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے اور وہ بھی توریہ کی شکل میں تھے سریع جھوٹ نہیں تھے اور ہمارے جھوٹ کتنے ہیں تو حشر کے میدان میں کہاں کھڑے ہوں گے اور کیسے بے فکر ہوں گے کیا ہو سکتے ہیں ہم کتنا سوچ کے بولتے ہیں اور کتنا بے سوچے بولے چلے جاتے ہیں تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ لوگ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے کہیں گے اے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت سے آپ کو فضیلت عطا فرمائی آپ سے ہم کلام ہو کر سارے لوگوں پہ فضیلت دی آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہماری حالت کیا ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج تو میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے اتنا غصے میں آیا اور نہ اس کے بعد اتنا غصے میں آئے گا دنیا میں میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا جسے قتل کرنے کا مجھے حکم نہ تھا تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ کیا وہ قتل جان بوجھ کے کیا تھا تو خطا تھا مارنے کے لئے نہیں کیا تھا ایسے ہاتھ مارا تھا اور وہ مر گیا شخص لیکن بھارے لئے ایک شخص تو مر گیا تھا نا تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے رسول اور کلمت اللہ ہیں آپ نے بچپن میں گود میں رہ کر لوگوں سے باتیں کی آج ہمارے لئے اللہ کے ہاں سفارش کر دیجئے آپ دیکھی رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسا غصے میں آیا نہ اس کے بعد اس قدر غصے میں آئے گا یہ ہے قیامت کا دن جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی کہیں گے اور فرمائیں گے میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ نفسی نفسی ہر شخص یہی پکار رہا ہوگا میرا نفس میرا کیا بنیں گا اس کو یہ فکر نہیں ہوگی اب میرے بچوں کا کیا بنیں گا اور میرے شوہر کا کیا بنیں گا اور میرے والدین کا کیا بنیں گا اس سے کیا فکر ہوگی میرا کیا بنیں گا نفسی نفسی فیأتون محمد فیقولون یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیائی وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر اشفع لنا الى ربک الا ترى الى ما نحن فيه فانتلقوا فآتی تحت العرش فاقعوا ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح اللہ علی من محامده وحسن الثناء علیہ شیئن لم يفتح علی احد قبلی ثم يقالو یا محمد ارفع رأسك سل تعت وشفع تشفع پھر سب لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے ارز کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے پچھلے اور اگلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں اپنے رب کے حضور ہمارے لئے سفارش فرما دیجئے آپ دیکھی رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے چنانچہ میں چل پڑوں گا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عرش کے نیچے پہنچ کر اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑوں گا اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی حمد و سنا کے وہ قلمیں میرے دل میں ڈالیں گے جس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے ازن سے اللہ ہی کے دیئے کلمات سے اللہ کی تعریف کریں گے پھر ارشاد ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں اور سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی تو اس وقت پھر آپ درخواست کریں گے کہ یارب حساب کتاب شروع کیا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام کس لئے ملا کیونکہ آپ کتنی کتنی دیر کھڑے رہتے تھے آپ کے قدم سوچ جاتے تھے ہم نے زندگی